بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حسان ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن سارٹیفکیٹ کی جن دوستوں نے ویکسینیشن کروالی ہے اور جو دوست پاکستان سے دوسرے موالے کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں نہیں دوسرے دفاتر کے لئے ان کو ویکسینیشن سارٹیفکیٹ کی ضرور پڑھ رہی ہے اور ویکسینیشن سینٹر سے ان کو ویکسینیشن سارٹیفکیٹ نہیں ملا تو وہ کیسے اپنا ویکسینیشن سارٹیفکیٹ اپنے موبیل فون پر گھر بیٹھ کے حاصل کر سکے ہیں اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے فیس کیسے بیکھانی ہے اور اپنا سارٹیفکیٹ آپ نے کس ویب سائٹ سے کیسے اور کیا کیا انفرمیشن لے کر حاصل کرنا ہے تو بغیر ٹیمپس کیے ہم ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں تو آپ نے اپنے گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے اس ویب سائٹ کے لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے بھی یہ لنک حاصل کر سکیں تو لنک میں آپ کو بتاتا ہے جنہوں آپ نے ٹائپ کرنا ہے nims.nadra.gov.pk nims.certificate تو جی دوستو یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو آپ نے ٹائپ کر کے سرچ کرنا ہے فرسٹ میں ہی آپ کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے immunization program آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ ڈریکٹ نادرہ کی official ویب سائٹ پر آ جائیں گے جہاں نیچے آپ کو کرونا حفاظتی ٹیکوں کا سارٹیفکیٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے کرونا حفاظتی ٹیکوں کا سارٹیفکیٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا فارم شو ہوگا ٹائپ کرنی ہے اور تصدیق کرے پہ کلک کرنی ہے مجلدی سے information ٹائپ کر لیتا ہوں جی دوستو میں نے اپنا cnc اور cnc issued ٹائپ کر لی ہے نیچے آپ کو کچھ digit نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو پلس کر کے next جو باکس ہے آپ نے اس میں جہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے تصدیق کرے پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ تصدیق کرے پہ کلک کریں گے تو آپ کو next ایک اور فارم نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر جو آپ کے پاسپورٹ یا شنہکی کارڈ کے مطابق نام ہے آپ نے وہ ٹائپ کرنا ہے پاسپورٹ نمبر ٹائپ کرنا ہے یہ اپسنل ہے اگر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد قومیت جانے کے اپنی نشنلٹی آپ نے لکھنی ہے تو میں جلدی سے اپنا پاسپورٹ نیم پاسپورٹ نمبر اور نشنلٹی لکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے تصدیق کرے پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ تصدیق کرنے پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو آپ کا فرس ٹیپ ہے وہاں پہ آپ کو term and condition آپ سے پوچھی جائیں گے آپ نے ان کو مارک کر کے accept and continue پہ کلک کرنا ہے سیکنڈ اپسن پہ آپ سے پیمنٹ ڈیٹیل کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ نے اپنا ڈیبٹ یا کریٹ کارڈ کی انفرمیشن دینی ہے اور تھرڈ سٹیپ پہ آپ کی جو پیمنٹ سلپ ہے وہ آپ کو شو کروائے جائے گی آپ اپنی پیمنٹ سلپ جو ہے اس کو ڈونلوڈ کر سکتی ہیں اور فورٹ اپسن پہ آپ کی جو انفرمیشن ہے اس کا ریویو کروایا جائے گا آپ نے اپنی انفرمیشن کو ایک بار چیک کر لینا ہے جو فیپ اپسن ہے اس پہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کا ڈونلوڈ اپسن دے دیا جائے گا وہاں سے آپ نے اپنے سرٹیفکیٹ کو ڈونلوڈ کر لینا ہے تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں آپ نے اس ٹرمنٹ کنڈیشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے جانے کہ اس کو مارک کر کے آپ نے ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ سے آپ کے ڈیبیٹ کارڈ جانے کہ آپ کی پیمنٹ جو ڈیٹیل ہے وہ مانگ جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنا کارڈ کا جو نمبر ہے وہ ٹائپ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ سکوٹی کورٹ جو آپ کے کریڈٹ کارڈ کی بیک سیٹ پہ تین ہنسوں کا سی وی سی کورٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے وہ لکھنا ہے ایکسپیری منت اور ایکسپیری ڈیٹ دینی ہے جو آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ لکھے ہوگی اور آپ نے اپنا فرس نیم اور لاس نیم یہ لکھنا ہے ای میل نمبر لکھنا ہے اور کنٹری سلیکٹ کرنی ہے یہ ساری انفرمیشن آپ نے دے دینی ہے آپ کا جو سیٹی کا پوستل کورٹ ہے وہ بھی آپ سے مانگ جائے گا اگر آپ کو اپنا سیٹی کا پوستل کورٹ نہیں پتا تو آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں تو میں جلدی سے اس فرم کو فیل کر لیتا ہوں جی دوستو میں نے اپنی جو کریڈٹ انفرمیشن ہے وہ ٹائپ کر دی اس کے بعد آپ نے کنفرم اینڈ پے پہ کلک کرنا ہے جی دوستو نیکسٹ پہ آپ کے جو اوپی ٹی کورٹ ہے وہ آپ کو ایس ایم ایس کیا جائے گا آپ نے سامیٹ پہ کلک کرنا ہے جی دوستو آپ کے نمبر پہ جو اوپی ٹی کورٹ آئے گا آپ نے وہ ٹائپ کر کے آئی ایکس ایپٹ انٹرمند کنیشن پہ کلک کر کے سامیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کی پیمٹ ریسید جو ہے وہ شو کروائی جائے گی یعنی کہ آپ کے جو پیمٹ ہے وہ ہو گئی ہے آپ اس لپ کو پرینٹ آٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کنٹینو پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کنٹینو پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو انفرمیشن ہے اس کا ریویو کروائے جائے گا آپ نے ایک بار چیک کر لینی ہے جیسے ہی آپ اندراج کرنے پہ کلک کریں گے تو آپ کا سارٹیفکیٹ کا ڈانلوڈ اوپشن شو کروا دیا جائے گا تو جی دوستو اس طرح آپ اپنا ویکسنیشن سارٹیفکیٹ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ